نماز کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی سامنے آتا ہے کہ بعض اوقات انسان نماز پرتے ہوئے غلطی کر جاتا ہے بھول جاتا ہے کوئی اور اس طرح کی چیز سرزد ہو جاتی ہے تو اس میں سجدہ سحب کا طریقہ بتایا گیا ہے سجدہ سحب نماز کے آخر میں دو سجدہ ہیں یہ سجدے کس طریقے سے کرنے چاہیے ہیں بعض لوگ اس کو سلام پھیر کر کرتے ہیں یعنی ایک سلام پھیر ایک اور اس کے بعد سجدے کر لیے بعض لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ دونوں سلام پھیرنے کے بعد سجدے کرلئے بعض لوگ سلام پھیرے بغیر ہی سجدے کر لیتے ہیں اس میں صحیح طریقہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو سنت اس معاملہ بائم کی ہے وہ بھی اجمال یہ ہے کہ اگر نماز میں کوئی غلطی ہو گئی ہے اور آپ غلطی کی تلافی کر سکتے ہیں تو غلطی کی تلافی کر کے آخر میں دو سجدے کر لیے اور اگر آپ غلطی کی تلافی نہیں کر سکتے تو بس دو سجدے کر لیے یہ دو سجدے کسی بھی موقع پر آخری قادے میں کیا جا سکتے ہیں رسالت مآل صلی اللہ علیہ وسلم تھی جو روایات اس میں نقل ہوئی ہیں اس میں آپ نے پہلے بھی کیے ہیں درمیان میں بھی کیے ہیں نماز سے فارغ ہو کر بھی کیے ہیں ایسا بھی ہوا ہے کہ رسالت پاپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد لگ ہو کے بیٹھ گئے یا چلے گئے پھر کسی نے توجہ دلائی کہ فلان جگہ غلطی ہوئی ہے واپس تشریف لائے اور واپس تشریف لائے کر آپ نے اسی طریقے سے جیسے نماز شروع کرتے ہیں نماز شروع کی اور پھر اس کے بعد اگر ایک رکعت رہ گئی تھی وہ پڑھی پھر دو سجدے کی اور سلام پہنے کیا تو یہ کسی بھی موقع پر کیا جا سکتے ہیں آخری قادم لونے چاہیے یعنی اس گیپ کے بعد پھر دوہرانے کی ضرورت نہیں ہے نماز کو نماز کو دوہرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی تلافی آپ نے کرنی ہے مثلا رکعت رہ گئی ہے تو وہ پڑھی جائے گی تو اس طرح کی کوئی چیز جس کی تلافی ممکن ہے وہ آپ کریں گے اور اس کے بعد دو سجدے کر لیں گے یہ دو سجدے قادم میں کسی وقت بھی کیا جا سکتے ہیں اچھا یہ جو سجدے ہیں یہ شبے کی صورت میں کرنے چاہیے یا ہمیں یقین ہو گیا ہے غلطی کا اسی صورت میں کرنے چاہیے اصل ہدایت تو یہ دیگئی ہے کہ اگر کسی جگہ عبادات میں شبہ پیدا ہو جائے تو آپ اپنے ذہن کو جھٹک دیں اس لیے کہ شکوک کی بنیاد پر یا شبے کی بنیاد پر اگر اس طرح کے معاملات کرنے شروع کر دی جائے تو بعض وقت یہ مہم کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور یہ چیز دین پسندیدہ نہیں ہے لیکن اگر آپ کو یقین ہے یا بڑی حد تک گمانے غالب ہیں اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ غلطی ہوئی ہے تو بس دو سجدے کر لیں سجدے آپ نے کہا کہ قادے کی موقع پر ہونے چاہیے اس میں اتحیات سے پہلے کرنے چاہیے یا بعد میں کرنے چاہیے اس میں چاہے کر لیں لیکن یہ جو آخری قادہ ہے اس کے لیے کوئی اذکار نہیں مقرر کیے گئے اگر تو مقرر کردہ اذکار ہو تو پھر تو ترتیب قائم رکھنا ضروری ہے کیونکہ اس کے کوئی اذکار مقرر کیے نہیں ہے اس وجہ سے آپ چاہے سجدے کر سکتے ہیں امام جب بعض وقت جب جماعت ہو رہی ہو تو پھر تو اس کی ضرورت ہوگی کہ سلام پھیر کر ہی سجدہ کیا جائے امام تو ظاہر ہے کوئی طریقہ اختیار کرے گا تو ہمارے ہاں عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ دو سجدے کرنے کے بعد پھر کچھ تیر کے لیے بعض دعائیں پڑھتے ہیں امام پھر اس کے بعد وہ سلام پھیر دیتے ہیں عام طریقہ جو ہمارے آناف اختیار کرتے ہیں وہ یہ اس میں کوئی حریص کی بات نہیں